بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیج بات کر رہے ہیں ہم آج پچیس بے ستسٹر فٹ پلوٹ کے بارے میں تینوں طرف اس کے مکانات ہیں ایک ہی اس کو سٹیٹ لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں کار پورچ ہے فرنٹ پر لان ایریا بھی دیا گیا ہے ڈرائنگ روم ہے اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ کار پورچ میں سے سٹیر سرچسٹ کی گئی ٹی وی لونچ ہے بہت بڑا سا اوپن کچن ہے اس میں دو بیڈ روم ہے بیک پر اور دونوں کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور سینٹر میں اوپننگ بھی دی گئی ہے بات کرتے ہیں اس کی ڈیمینشنز کی چیک کرتے ہیں اس کے سائزز سکسٹی سیون فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کی ورث جو ہے وہ ہے پچیس فٹ یہ مین سٹیٹ ہے اس کی مین گیٹ ہے نو فٹ کا مین گیٹ سے جو ہی انٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس کار پورچ ہے فرنٹ پر کار پورچ کا سائز دیکھتے ہیں اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے دس فٹ نو انچ اور جبکہ اس سائٹ پر اس کی لمبائی جو ہے پندرہ فٹ ساتھ تینچ ہے کار پورچ کی مکمل لمبائی جو ہے وہ ہے تیس فٹ ایک انچ اور یہ لان ایریا دیا گیا لان ایریا کی لیندھ دیکھتے ہیں چھے فٹ آٹھ انچ چڑائی ہے اس کی چودہ فٹ ایک انچ کار پورچ میں سے سٹیر اڈجسٹ کی گئی ہیں سٹیر کا سائز دیکھتے ہیں ان کی چڑائی جو ہے وہ ہے تین فٹ اس طرف سے اوپر آئیں گی ٹرن ہونے کے بعد یہ فرسٹ فلور پر جا اڈجسٹ ہوں گی انٹرنس ہے انٹرنس کے بار ٹیوی لانچ ہے ہمارے پاس کارنر پر ہے یہ ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم کی مکمل اس لیندھ جو ہے وہ انیس فٹ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد اس جگہ پر اس کی پمائش جو ہے وہ ہے چودہ فٹ دس انچ مکمل چڑائی جو ہے ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی وہ ہے بارہ فٹ اس کے بعد یہ فرنٹ ونڈو ہے بہت ہی خوبصوری ڈزائن ہے اس کا بھی سائز نوٹ کرتے جائیں یہ ہے ایک فٹ دو انچ انسائیڈ اور اس جگہ پر یہ نو انچ اور کارنر ٹو کارنر انسائیڈ جو ہے یہ ہے ایٹ فٹ اور یہ گلائی میں ونڈو بنے گی بہت ہی خوبصورت لگے گی یہ اس کے بعد ہے یہ بات ڈرائنگ روم کے دو ڈور ہیں ایک کارپورش میں اوپن ہو رہا ہے اور دوسرا لابی میں اندر گھر کی جانب باتروم کا دیکھتے ہیں یہ ہے چھے فٹ اس کی ورث اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے فور فٹ ونٹیلیٹر ہے روشندان دو فٹ چینج کا لابی ہے لابی کی لمبائی جو ہے وہ ہے فور فٹ اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے پانچ فٹ آٹھ انچ اس کے بعد ہمارے پاس ٹی وی لونچ ٹی وی لونچ کی لیندھ دیکھتے ہیں تیرہ فٹ چار انچز کی لمبائی ہے مکمل چڑائی جو ہے اس کی وہ ہے اٹھنا فٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس طرف اس کا سٹنگ گریہ کی ڈیمنشن جو ہے وہ ہے چھے فٹ گیارہ انچ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچن کچن اوپن کچن ہے اوپن کچن کا سائز دیکھتے ہیں اس کی جو مکمل چڑائی ہے وہ ہے پانچ فٹ چینج جبکہ اس جگہ پر ہے یہ ساتھ فٹ گیارہ انچ مکمل لیندھ ہے اس کی تیرہ فٹ چار انچ یہ ہے ہمارا سلیب ایریا چولہ اوپن ہے اگر چاہیں تو آپ اس جگہ پر دیوار بنا کے کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو ونڈو دی گیا ہے تین فٹ اگزاسٹنگ کے لیے ونڈیلیشن کے لیے بیک پر ہیں دو بیڈ روم بیڈ روم کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر ہے اس کا سائز چھے فٹ گیارہ انچ بیڈ روم کی مکمل لیندھ پندرہ فٹ مکمل چڑائی بیڈ روم کی دس فٹ گیارہ انچ یعنی گیارہ فٹ دو ڈور ہیں ایک ٹی وی لونچ کی طرف ہے اور دوسرا باہر اوپننگ کے ساتھ اٹیچ ہے اٹیچ باتروم ہے پانچ فٹ اس کی لیندھ ہے چڑائی اس کی پانچ فٹ چینج یہ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کا سائز سات فٹ گیارہ انچ اس جگہ پہ مکمل لیندھ ہے اس کی پندرہ فٹ اس جگہ پر اس کی لیندھ نو فٹ دو انچ مکمل چڑائی اس بیڈ روم کی ہے گیارہ فٹ گیارہ انچ یہ بیگ پر ایک ونڈو دی گئی ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں فور فٹ اس کا ورث ہے کراس ونٹیلیشن کے لیے یہ ونڈو اوپننے پر ہمیں ٹوٹلی توپک گھر میں کراس ونٹیلیشن ہوتی رہے گی بات کا سائز پانچ فٹ چینج لیندھ ہے اس کی پانچ فٹ ونٹیلیٹر ڈائی فٹ کا یہ ہے اوپن اس میں آپ گیزر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لانڈری کا کام لے سکتے ہیں موٹر بور گرہ کروا سکتے ہیں پلانٹیشن کر سکتے ہیں بہت ہی امپورٹنڈ ہے یہ اوپن ٹو سکائے رہے گا اس کا ڈائمینشن ہے گیارہ فٹ اس کی چڑائی ہے ہمارے پاس اور اس جگہ پر اس کا سائز چھ فٹ سات انچ جبکہ مکمل لمبائی جو ہے اس کی وہ ہے ہمارے پاس پانچ فٹ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم